اسلام علیکم وینیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان غالب نہات آج ہمارے کا جو سیاتی شکریت موجود ہیں وہ کسی تارک کی مہتاج نہیں پیپس پارٹی کی مرکتی رہنما جناب شیری رحمان صاحبہ سب سے پہلے تو وینیوز کو وقت دینے کا بہت شکریہ میڈم کل یوم تاسیس کے حوالے سے جلسہ منقف کیا جا رہا ہے بتائیے گا کہ تیاریوں کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور کیا ایکسپیکٹ کرنی ہیں کتنے لوگ اس جلسے میں دیکھیں تیاریاں تو ہماری مکمل ہے کیونکہ یوم تاسیس میں خود ہی ہماری تنظیم ہر جگہ سے ابل کے نکلتی ہے اور سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک جگہ جمع ہوں لیکن کیونکہ پیٹا میں جو بھی جگہ ہیں جگہ جو موضوع بنائی ہیں ان میں ایک حد تک ہی لوگ آ سکتے ہیں تو کوشش رہے گی کہ جتنے لوگ ہم اکاموڈیٹ کر سکیں کریں بس پچھلے ایسے موقع پر بھی آدھی ہمارے تنظیمیں اور جلوس کے لوگ باہر رہ گئے تھے تو یہ اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ بس پھر ہم شروع ہی کر دیتے ہیں کیونکہ جگہ بھر چکی ہوتی ہے تو انشاءاللہ کوئٹا میں رکھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ بلوچستان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ جاگر ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مرکزی چاروں صوبوں کے ساتھ رشتہ ہے لازوار وہ جڑا رہے اور ایک پیغام بھی جائے کہ ہم ہر صوبے میں اس طرح اپنی اپنی تقریب کرتے ہیں تاکہ ہم یہاں آئیں لوگوں سے ملیں اور تھوڑی سی نئی تازی بھی ایکسچینج کریں اور جو لوگوں کے مسائل یہاں پہ ہیں مثلا جو بھی تنظیم ہر قسم کے یہاں پہ لوگ اپنے اپنے گروپ سیول سوسائیٹی کے بھی بنے ہوئے ہیں جن کی ہم میٹنگز کر رہے ہیں دوپیر بھر تو ہر اپنا عددار یہاں مصروف ہی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ یہاں ہم جب تجزید وفا کرنا آتے ہیں اپنی پارٹی اور اس کے نظریے سے تو ایک دوسرے سے ملیں بھی اور کرنٹ ایشوز پر بھی ہم آج کل کی جو مسئلے مسائل ہیں درپیش ملک کو اس کو بھی ہم ان کی بھی حل دھونڈیں اور ایک مجموعی راستہ اختیار کریں تو پیپلز پارٹی کا ہمیشہ طریقہ ہے اور میرا یہ بھی کہنا ہے جی سوری میں تھوڑا زیادہ بول گئی ہوں میرا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر مشکل وقت میں یا کوئی اندھیرہ ایسا لگے کوئی اندھیرہ چھایا واہ ہے یا کالے بادر ہیں تو ان حالات میں پیپلز پارٹی سب سے زیادہ متحرک ہوتی ہے اور اپنے آپ کو چیلنج سمجھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ان کی ہماری ذمہ داری ہے اب راستے نکالنا جس میں خاص اور سے عوام پھسے ہوئے ہیں خاص اور سے مہنگائی کی چکی میں اور غیر یقینی اور جو ایک گو مگو کا عالم ہے کہ کس طرف ملک جا رہا ہے تو اس میں ہم سب کو سیاسی حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے کچھ عرصہ قبل دور ہے بلوچستان کے جسے کامیاب تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ تیس سے زائد الیکٹی بلز جو ہیں انہوں نے پارٹی میں شرکت کی آپ ان کے اس دورے کو کیسے ریٹ کرتی ہیں اور دوسرا کیا آپ کا یہ کوئٹہ آنا پیپس پارٹی کی سینئر قیادت کا کیا یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ لوگ بلوچستان سے سٹارٹ لینا چاہتے ہیں دیکھیں ہم تو بہت واضح اپنی تنظیم سے یہاں ملنے آئے ہیں اپنے روابط کو بڑھانے آئے ہیں اور آپس میں ہی ہمارا یہ اجتماع ہے یہ کوئی ہم نے جمعہ بزار نہیں لگایا یہاں پہ آکے کہ جی ہم جو جو ٹکٹ لینا چاہتا ہے یا الائے ٹکٹ بھی نہیں لے رہے لوگ اور الائنس فارم کرنا چاہے کیونکہ ہر تنظیم کا حق ہوتا ہے وہ الائنس فارم کرے ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر الائنسز تو اور بہت ساری جو اگریمنٹس ہوں گی وہ الیکشن کے بعد بھی ہوں گی اس وقت تو ہم ہی تھے جنہوں نے الیکشن کے لیے زور لگایا اور ڈیٹ مکل بھائی باقی میں سمجھتے ہوں جتنی پولیٹیکل پارٹی سے سی ان کا کچھ اور رخ تھا جو بھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو بھی جمہوری پروسس ہو آئینی عمل ہو اس کے لیے رہنموار ہو آپ نے بات کی کہ لوگوں کا ایک ریورد جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف کیا میں نے نہیں کہا چلیں میں نے کہا کچھ لوگ آپ کی جماعت سے بھی ٹوٹتے جس میں سلیم خوصہ صاحب ہیں وہ ٹوٹتے مسلم لیگ نون میں تھے کیا وجہ ہے کہ پیپلس پارٹی ان کو انٹیکٹ نہیں رکھ سکتے مطبع آپ نے مجھے ایک نام دیا ہے مسلم لیگ نون سے بھی بہت لوگ ہماری طرف آئیں چاہے وہ سندھ میں سلیم خوصہ ایک الیکٹبل ہے جس لیے مام کیا جی اب الیکٹبل ہوں سیلیکٹبل ہوں آپ جون کو لفظ کہلیں مقبولیت اسی تنظیم کی ہوتی ہے جو گراس ٹوٹس مسئلے مسائل کوئی الیکشن ٹائم پر تو کم از کم اڈریس کرے بجائے اس کے کہ جور توڑ کی صرف سیاست کریں میں نہیں کہتی کہ وہ نہیں ہوتا لیکن اس وقت عوام میں کون نکلا ہوئے ہم ہی نکلے ہوئے ہیں اور ہم ہی الیکشن کی سرگرمیوں میں کوئی نہ کوئی جان ڈال رہے ہیں بلاول بھٹوزہ داری جو چیئرمن ہے ہمارے انہوں نے الیکشن کی سرگرمی میں خیبہ پختون فاہ میں کوئی جان ڈالی نہیں تو بلکل ہی سونا سونا محول ہے اور جب تک الیکشن کا محول نہیں بنے گا آپ بتائیں یہ کیسے آگے چلے گا یہ گاڑی کیسے چلے گی شیڈیول تک ابھی تک ارناؤنس نہیں ہوا ایک ڈیٹ ہم نے بار بار مطالبہ کر کے منوائی ہے لیکن ابھی تک شیڈیول نہیں آیا اور یہ بلکل ہمارے جائز حقوق ہیں جی کسی صدی میں اتنی سیکریفائیس اتنی قربانی دے کے جمہوریت کے لیے پھر ہم زیرو پہ کھڑے ہیں کہ جی آپ صرف الیکشن کی شیڈیول اور ڈیٹ کے لیے اتنے متحرک ہونا پڑا اتنی جد و جہت کرنی پڑی ہے اس وقت ہم ہم سب کو بیزی ہونا چاہیے ایک دوسرے کے منشور دیکھتے ہوئے اور سوچتے ہوئے اور عوام سے گفت و شنید کرتے ہوئے کہ بھائی ان کی بہتری ایک جدید طریقے سے کیسے آسکتی ہے ان بہت مشکل حدات میں اس وقت جو سیناریو نظر آ رہا ہے وہ دیکھا جا رہے کہ ایک مخصوص جماعت کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں کیا آپ کو لگتے کہ ایسے ماحول میں انتخابات اگر ہو بھی جائیں تو عوامی نمائندہ جو ہے وہ احوان تک مہنچ سکے گا دیکھیں لیول پلینگ فیل پیپلز پارٹی کو کب ملا ہے ہم نے ہمیشہ مطبع اتنے سالوں میں پچپن چھپن سالوں میں ہم نے چودہ اٹھارہ سال پیپلز پارٹی کبھی مشکل سے اقتدار میں رہی ہے اور آفتوں میں ملک گھرا رہا ہے ہمیشہ آفتوں سے نکالنے میں بزی رہی ہے اور یہ نا آپ سے ضرور کہوں گی کہ آپ نے کہا نا کہ اب اس صورتحال میں کیسے ہوگا دیکھیں اس طرح ہوگا کہ ہم ایک ساتھ جب بار بار مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کا اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ کہ لوگ منتخب کریں اپنی چوئس ایکسسائز کریں اپنا حق خود ارادیت ایکسسائز کریں اور اس میں آپ اگر کہہ دیں پہلے سے کہ کوئی منظور نظر ہے یا کوئی آنکھ کا کسی کا تارہ ہے تو سو بی ایٹ ہم نے تو ہر وقت ہمارے لئے کبھی آر او الیکشن رہا کبھی آر ٹی اے سنچنی چھوئی تو کون سا الیکشن ہمارے لئے ہمیں کب لیول پلینگ پی جب ہماری حکومتیں آئیں بھی تو ہمیں لیول پلینگ فیل نہیں ملا کیونکہ ہم سے تو مجورٹیز چھینی گئی ہیں اور ہلکے پھلکے کوئلیشنز مشکل سے کوئلیشنز بنانے کی سکت رہی تھی وہ تو بردباری ہے ہمارے لیڈرشپ کی کہ یہ ہو جاتا ہے اب یہ ہمیں کوئی دیکھیں پیپلز بارڈی گھبراتی نہیں ہے مشکل سے اگر آپ نے ایک طرف ایک پہاڑ بنا لی اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ گھائی میں کود ہیں تو ہم ڈریں گے نہیں کیونکہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور بینظیر بکٹو شہید کیا بھی کتاب میں پرسوئی فنکشن میں بول رہی تھی ہم نے کہا ہم ایک فائٹر میں پیچھے نہیں ہٹی ان کی پوری تنظیم فائٹر ہے جی ہم مشکل حالات میں تو اور بھی بہتر پرپارم کرتے ہیں حق دینے کا بہت شکریہ موسیقی